پیوٹن نے روس کا بوئیکاٹ کرنے والے منگربی ممالک کو آئینہ دکھا دیا عرب نیوز کے مطابق صدر پیوٹن نے نوجوان کاروباری طبقے کے ایک گروپ سے گفتگو میں کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی مجموعی مقتار کم ہو رہی ہے جبکہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں کمپنیوں کا منافع بڑھ رہا ہے یورپی یونین 40 فیصد کی قریب گیس روس سے درامت کر رہا ہے تاہم یورپی ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سال 2022 کے آخر تک روسی تیل پر انحصار 90 فیصد تک کم کر دیں گے یورپی یونین نے روس سے گیس کی درامت میں کمی لانے کا کوئی اندیا نہیں دیا امریکہ کی روس سے توانائی کے منصنوعات کی درامتات پر پابندی اور تیل و گیس کی عالمی قیمتوں میں اضافہ کے باوجود روسی کمپنیوں کے منافع میں اضافہ ممکن ہے خبر عسائداری کی رپورٹ کے مطابق امریکی اہدداروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ توانائی کی منصنوعات پر روس کے منافع میں اضافہ ہو رہا ہے امریکی مشیر برائے انرجی سیکیورٹی ایموس سے سینٹ کمیٹی کی سماعت کے دوران سوال ہوا کہ کیا جنگ کے بعد سے روس اندھن سے زیادہ منافع کمارہ ہے تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے علاوہ اضافہ روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ کی ساڑھے تین سویں سالگیرہ کی ایک تقریب کے موقع پر صدر پیوٹن نے یوکرین جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عظیم بادشاہ نے سویڈن کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اپنا علاقہ واپس لے لیا اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا علاقہ واپس لیں اور اسے مزبوک کریں